اور انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ایسا کہ اینا تو میرے نکاح میں ہو اور مجھے اس رشتے سے کوئی شرمندے گی تو جس راز سے جانا نہیں ہے پھرہ دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس سے ملنوں اس کے بارے ہم بات کرنے کا فائدہ کیا شانزے اور اینا کی یوں اچانک ملگا دونوں نے یہ سوچا نہ تھا کہ وہ ایسے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی شانزے جب ہمدان کے پاس جائے گی تو اس سے اس ملاقات کا ذکر کرے گی شانزے ہمدان کو بتائے گی کہ آج اسے اینا ملی تھی اور پتہ نہیں کیوں ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ رضا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور شانزے ہمدان سے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اینا سے مل کر اسے ساری حقیقت پوچھنی چاہیے ایمدان بھی شانزے کو یہ نہیں بتا سکا اور ایمدان بھی پرشان ہے کہ وہ شانزے کو حقیقت کیسے بتائے کہ اینہ اب اس کی بیوی ہے اور اب تو امدان کو اینہ سے محبت بھی ہونے لگی ہے اور اینہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح امدان اور شانزے کی شادی کروا کر وہ دونوں ان کے درمیان سے نکل جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا شانزے جب اینہ کی خوج لگائے گی تو یہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی کہ اینہ اور امدان کی شادی ہو چکی ہے اور اس طرح شانزے اپنا راستہ ان دونوں سے حلق کر لے گی رضا کی منگیتوں جو پہلے رضا کو گاز تک نہیں ڈالتی تھی اس نے بھی اب رضا پر ڈورے ڈالیں شروع کر دی ہیں تاکہ وہ رضا کو اپنی انگلیوں پر نچا سکے کیا نتاشا رضا کے زندگی میں ایک عزمائش بن کر آئے گی کیا ہوگا امدان اور اینہ کی محبت کا انجام کیا شانزے اس رشتے کو قبول کر لے گی کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چنل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا